اسلام علیکم ٹرین ایلیوزن کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ ٹرین کس طرف موو کر رہی ہے؟ غور سے دیکھیں آپ کے پاس 10 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا؟ یہ ٹرین کس طرف موو کر رہی ہے؟ اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ویسے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے پر ہمارے دماغ کو کنفیوز کر رہی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے دماغ کو بلکل سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ٹرین کس طرف موو کر رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے پر کچھ ہی تیر بعد آپ کے دماغ اس کی اریجنل ایمیج بنا لے گا بس آپ نے یہاں اس کے نوز پر دیکھتے رہنا ہے اور جب میں کہوں تو آپ نے فوراں اس وائٹ ہیسے کو دیکھنا ہے تو پھر ریڈی اس کی ناک پر دیکھو اب جلدی سے وائٹ ہیسے پر دیکھو اور جتنا فاسٹ ہو سکے اپنی آنکھوں کو بلنک کرو تو کچھ دکھا؟ ہاں یہی تو ٹرک ہے اس کلپ کے بلکل بیچ میں دیکھتے رہے ہیں اور یہ جو سیکنڈ چل رہے ہیں ان سیکنڈ کو گنتے جائیں تو پھر ریڈی سیکنڈ گنتے جاؤ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اب اپنے ساتھ میں پڑی کسی چیز پر دیکھیں تو کیا دکھا آپ کو جواب نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں یہ بھی بلکل ویسے ہی ہے ہمارا دماغ ہمیں ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کلپ کو دیکھنے سے ہمارا دماغ یہ سمجھ لیتا ہے جیسے سچ میں ہمارے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے اب آتے ہیں نیکسٹ پر کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ سرکل کس طرف موو کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ پر یا پھر لیفٹ سائیڈ پر آپ کے پاس دس سیکنڈ کا ٹائم ہے غور سے دیکھیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اصل میں یہاں پر کچھ بھی موو نہیں کر رہا یہ صرف ایک ایمیج ہے پر اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے دیکھ کے ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں حرکت کر رہی ہیں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک سٹار ہے اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پلس کا نشان بنا ہوا ہے آپ نے بس اس پلس کے نشان کو کچھ دیر تک دیکھتے رہنا ہے اور ادھر ادھر بلکل نہیں دیکھنا تو پھر ریڈی اب پلس کے نشان پر دیکھتے رہو اب سائیڈ میں کسی چیز کو دیکھو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں تیر رہی ہیں تو ڈانٹ وری کچھ بھی نہیں تیر رہا یہ سب کچھ ہی سیکنڈز میں نورمل ہو جائے گا نمبر چھے کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ لائنز ٹیڑی ہیں یا سیدھی یہ لائنز آپ کو ٹیڑی لگ رہی ہوں گی پر اگر میں کہوں کہ یہ لائنز بلکل سیدھی ہیں تو چلو اب ذرا پیچھے والی لائنز کو ہٹاتے ہیں یہ لائنز اصل میں بلکل سیدھی ہیں بس جو بیک سائیڈ والی لائنز تھی ان کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لائنز ٹیڑی ہیں پر یہ صرف ایک الیوجن ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے غور سے دیکھیں تو کیا نظر آیا آپ کو اپنا جواب نیچے کمیٹ باکس میں لکھ دیں اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پر دو آدمیوں کے چہرے ہیں اور بیچ میں بس اندھیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں اب آتے ہیں نیکسٹ پر کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کس طرف موو کر رہی ہے رائٹ سائیڈ پر یا پھر لیفٹ سائیڈ پر غور سے دیکھیں اب بتائیں کہ یہ کس طرف موو کر رہی ہے اپنا جواب نیچے کمیٹ باکس میں لکھ دیں اب آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ رائٹ سائیڈ پر موو کر رہی ہے اور کچھ کہیں گے کہ یہ لیفٹ سائیڈ پر موو کر رہی ہے پر کیا ہو اگر میں کہوں یہ موو ہی نہیں کر رہی اصل میں یہ ویڈیو نہیں جسٹ ایک ایمیج ہے اور یہ موو بلکل نہیں کر رہی ویڈیو کو پاؤس کر کے دیکھیں پھر بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ موو کر رہی ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہ تھوڑی مشکل ہے کیونکہ اس میں دو سے زیادہ چیزیں ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا نظر آیا آپ کو اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بس ایک بڑے آدمی کا فیس نظر آیا ہوگا پر یہ بس ایک فیس نہیں ہے اس فیس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت کچھ چھپا ہے جیسے کہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا ہے اور یہاں نیچے دیکھیں تو ایک آدمی چادر اوڑ کے سو رہا ہے اب اس جگہ پر دیکھیں تیس سیکنڈز کے لیے اور پہلے کی طرح جب میں کہوں تو آپ نے فوراں اس وائٹ ہیسے کو دیکھنا ہے ریڈی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے اب جلدی سے وائٹ ہیسے پر دیکھیں نمبر آٹھ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کون سا جانوار ہے غور سے دیکھیں اور جواب سوچ سمجھ کے دینا ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اپنا جواب نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں ویسے یہ کوئی جانوار نہیں یہ بس ایک درخت ہے جو کہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی جانوار ہے تو بس چینل کے ممبر بننے کے لئے اس جوائن کے بٹن پر کلک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی